ام شانتی میرے بھائی بہنیں میں ام شانتی کہوں آپ بھی ساتھ بولیں گے اچھا لگیں گا تین ماری بولیں گی ام شانتی بولو ام شانتی بہت اچھا ام شانتی ٹھنڈا ٹھنڈا بولا سبھی مل کے بولو ام شانتی اب بھی اچھا بولا اب بھی اچھا بولا ہمارے سارے وشو بھر میں ام شانتی کا کوئی لینگویج میں فرق نہیں یہ نہیں کہا آئی ام پیس ام شانتی معنی کیا ہے میں شانت ہوں ام میں شانت ہوں سب ڈاکٹرز بیٹھے ہیں مطلب میں ساری لائف کے اندر پیشنٹ بھی رہی ہوں پیشنٹ کو سمبالا بھی ہے بہت پیشنٹ کو سمبالا ہے ڈاکٹر نہیں ہوں پیشنٹ کو ہم کراچی میں تھے پاکستان کی ٹائم پر کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ہمارے پاس آ سکتا تھا نہ ڈاکٹر پاس جا سکتے تھے تو جب دیکھا مائنڈ بارڈی مائنڈ کا بارڈی سے کنشن ہے پیشنٹ کو کیا چاہیے پیشنٹ چاہیے دیرے چاہیے ہر انسان کو دیرے چاہیے میں کہہ گا ڈاکٹرز کو بھی دیرے چاہیے ایسے سارا دن کام کنے سے ٹینشن ہو جاتا ہے ٹینشن فری تو مائنڈ بھی ٹھیک بارڈی بھی ٹھیک ہے ابھی مجھے بلایا ہمارے ڈاکٹر شک مہتا ڈاکٹر پرطاف ڈاکٹر پرناسی کہے میں نیچے شانتی ون میں ہمارا اچھا پروگام چل رہا ہے پرنس میں نے کہا آپ سب کا درشن کرنے کے لیے مجھے پرشن ہونا ہے درشن آپ کا کر کے پرشن مجھے ہونا ہے میں کچھ لائف میں مسن نہیں کرنا چاہتی ہوں بھئیے میں بتانا نہیں چاہیے تو اس شریر کی ایج ہے نینچی سکس پر مجھے کہتے ہیں تم کو ایک گھنٹہ اچھی طرح بولو کیا بولو کیا بولو خوشی جیسی کھوڑاک نہیں ہے چنتہ جیسا مرز نہیں ہے تھوڑی بھی چنتہ ہے نا وہ بیمار ہے بیمار کو خوشی ہے نا ٹھیک ہو گیا اب سب نے نیچے بتایا تھا خوشی کی کھوڑا کھاتے 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 میں آج یہاں تک پہنچی ہوں نہیں شریر کو کچھ ہوا نہیں ہے بہت ہوا ہے ڈاکٹرز کو پتہ ہے خاصی میری تیرہ سال کے عمر سے ہے بندوں میں کھال نہیں کرتے میں بیمار ہوں شبت کبھی نہیں کہیں گے جب بیمار سمجھنا اپنے کو میں بیمار ہوں تو دوا ہے نہیں کتنی ڈاکٹر دوا دے ہوئے ہیں میرے کچھ نہیں ہے شریر کو تھوڑا ہے نا تو ہماری سال جو بہن رہتے ہیں اس کو پتہ ہے اس کو کیا چاہیے کچھ نہیں چاہیے اے ور ہیپی رہے اے ور ہیپی کون رہیں گا تو کس نے میں انگلیس جانتی نہیں ہوں پر تو کوئی جان بوجھ گئے ایسے شبد پوچھتے ہیں ہیپی نیس اور جائے میں کیا فرق ہے تو مگر لائف کو انجائے کرو تو ہیپی رہیں گے سمجھا تالی بجاؤ نا لائف کو انجائے کرو پارٹو باتوں میں نہیں کھانا پینا ٹی وی دیکھنا سنیما جانا یہ جگنا وہ انجائے نہیں اندر کھمیا رہم سچائی اور پریم انجائے کرو کھمیا کھمیا بھاؤ ایسا ہے جو کبھی بھی کس کی نندہ نہیں کریں گے کس کو دکھ نہیں دیں گے کچھ نہیں ہے اچھا ہے ان کے ہاتھ ایسا ہے کچھ نہیں ہے ایسا ہے کھش رہو چھوٹی موٹی بات میں اپسیٹ ہونا منہ بیمار ہونا چھوٹی بات ہو یا موٹی بات ہو پس چھوٹی کو موٹی بنا دیتے ہیں بات کو بڑا بنا دیتے ہیں جب چھوٹی بات کو بڑا بنا دیتے ہیں تو پریشر ہائے ہو جاتا ہے میں نے دیکھا ہے کبھی کس کو گسہ آئیں گا کہیں گے کیا کروں مجھے تھوڑا پریشر ہائے تھا تب میں نے گسہ کیا اور جس کو گسہ کیا اس کا پریشر لو ہو گیا جس کو کیا اس کا لو ہو گیا جس نے کیا اس کا ہائے ہو گیا یہ لائف تو رہی ہے اپنے مائنڈ پر کنٹرول ہو باڈی مائنڈ نہیں کہا ہے مائنڈ باڈی کہا ہے مائنڈ کے اندر منشان تو ویارت بولنا ویارت سوچنا ویارت دیکھنا ویارت سننا مائنڈ باڈی کہتا تھا اکھ نو ہی ویل یہ نویسی نویل اور ہم کہتے ہیں تھنک نو ہی ویل جیسا انسان سوچتا ہے دیکھتا ہے بولتا ہے سنتا ہے وہ مائنڈ پر سر ہوتا ہے مائنڈ کا سر بادی پر آتا ہے آپ اچھی طرح آج بھلے آپ کو دادی ہماری گرزا بھی کل آئی تھی ہے آپ کے پاس اور بھی کچھ بہت کچھ ملا ہوگا ملیں گا لیکن میں جو جس بھاونہ سے آپ کو جو بول رہی ہوں اگر نہیں سمجھے میں آئے بھلے پوچھنا بھلے میں جانے چاہتی ہوں دل میری بھاونہ ہے میری بھاونہ ہے پہلے آپ جو نمیت ہو ڈاکٹر سو وہ صدا خوش رو آج کے دنیا میں ڈاکٹر ہو یا انجنئر ہو یا کوئی بھی ہو منی اور مان کی بھوک نہ ہو میں نے گیتاں پر ہی تھی اچھی طرح سے ایک کورو دوزہ پانڈو کورو کو وہ ہے تو مان چاہیے منی چاہیے سائی دنیا میں دیکھو جو کام کریں گے مان اور منی کے لئے سمند رکھیں گے ان سمند میں مان ملا منی ملا تو ٹھیک ہے پر پانڈو کورو اسے میرا ریلیشن کنیشن کمیونکیشن ان سے تو تین واری اوم شانتی اس لئے کہا پہلے میں یہ انگلی میری انگلی میں کون شریر کا نام جان کی ہے پر میں جان کی نہیں ہوں شریر کا نام شریر پر نام ہے کسے پوچھیں گے نام بتاؤ تو نام شریر کا بتائیں گے پر میں پوچھے آپ کون تو اچھی طرح سے یہاں جاننے کو ملیں گا میں کہیں گے میں ہوں آتما آتما کا سو دھر میں شانت یہ کون کہتا ہے پرماتما کہتا ہے اے آتما تو شانت رہو تو میں شکتی دیتا ہوں پر شکتی اوپر بڑھا دیتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا میں اندر سے میں آتما انگلی اندر لاؤ آتما کہاں ہے شریر میں شریر کو چلانے والی میرے ہاتھ کو ایسے کرنے والی آنکھوں سے دیکھنے والی کانوں سے سننے والی میں آتما ہوں چھوٹے بچے کیوں بھی ہم سکھاتے ہیں نا میں آتما ہوں آتما کہاں ہے ہاتھ میں ہے یہاں ہے نہیں آتما یہاں ہے جیسے تیسرا نے ترس کھلا دو آنکھیں یہ ہے میں جو آتما سمجھتی ہوں میں دیکھنے فرق پر جاتا ہے اب ٹرائٹ کرنا دیکھنا جب میں آتما ہوں میرا پرماتما ہے میں آتما میرا پرماتما ہے میرا یہ نہیں ہے جب دے میری نہیں سمجھ دی میرا نہیں ہے آپ دیکھیں گے اس دو میں اتنی شانتی اور شکتی آ جاتی ہے میں آتما میں شانتی آئی میرا پرماتما ہے جس کو بھکتی میں تمہیں ماتا سے پتا تمہیں کہتے ہیں تمہیں بندو سکا تمہیں جہاں تم مات پتا تم مات پتا امبالک تیرے تم مری کر پاتے سوکھ گھنے رے تم مری کر پاتے سوکھ گھنے رے تو اس کی کرپا کیسے ملیں گے ہمارے پاس جب ہم جیون کو جو برائیوں سے مقت کریں گے جب بھائی نے کہا بھائی آشی وچن بولیں گے میں نے کہا میں بتائیں گی آشی وچن میں نے بولیں گی پر پرماتما کے جو مہا واقع ہے جو ہمارے ہم بچوں کے پرتی جو بھگوان چاہتا ہے بچے سچے بنو انسان ہو دویش باؤ نہیں رکھو تو ایک اوم شانتی میں آتما دوسرا اوم شانتی پرماتما بنا پتہ تیسرا ہم سب پرماتما کے بچے ہیں کہیں گے آپ بھلے کانفرنس ڈاکٹرن کی ہے آپ کو اس دشتری سے بلایا ہے اس بھاونا سے بلایا ہے اب پرماتما کے بچے جان سرور میں آئے ہو میں سمیں چوبیس گھنٹا ہوا ہوں گا آئے کل آئے ہوں گے جان سرور میں شانتی دیکھی شانتی ہے پریم ہے نا جان شانتی اور پریم ہے وہاں کوئی بات نہیں ہے پرانے زمانے میں دوائی نہیں کرتے تھے لیکن دعا سے ٹھیک ہو جاتے تھے مجھے تھوڑا ہاتھ کی پرابلم ہوئی تھی بامبے میں تھی بامبے میں ڈاکٹرن نے کہا تم ریشت کرو تو امبردوے لے نہیں اٹھو صوری نہیں اٹھو تم ریشت ضروری ہے میں نے اٹھنا میں یہ ہو نہیں سکتا میں صوری نہیں اٹھوں پہ اتنا کریں گی ڈاکٹرن میری بات سن میں اتنا کریں گی ان کو جگہ آتی ہوں جگہیں گی نہیں پر میں ضرور جاگیں گے میں سویں گی نہیں تو کیا تھا تو میں نے کبھی بھی میں بیمار ہوں ٹھیک نہیں ہوں میں سو جاتی ہوں کھٹیا پر نہیں سویں گی اٹھ کے کبھی بھی کھٹیا پر نہیں رہیں گی آکر کے میٹیشن کریں گی میٹیشن روم میں اتنا چاہتی ہے بہت طاقت ہوتی ہے تو کیا ہوا اچھانک بابے میں کانفرنس ہوئی مجھے کانفرنس میں بلایا ڈاکٹروں نے تو تم نیند کیسے کرتی ہو رات کو نیند کی گولی کبھی نہیں لی ہوں گے نہ لیں گی پینکلر گولی نہیں لیں گی کیسے کرتی ہو میرے من شانت ہے نا تو ریشت ہے نا اگر میں چلا ہوں آہ مجھے درد ہوتا ہے میں کیا کروں ایسے کروں کیا کریں گے ڈاکٹر انجیشن لگا کسلا کے جائیں گا میں مر جاؤں تو اس میں مجھے ایسا نہیں چاہیے میں نے بھگوان کو کہا ہے شریع میں جب میں آتما ہوں صدہ مجھے سمرتی رہے میں بھگوان کا بچہ ہوں بھگوان نے جو سکھ شانتی پریم دیا ہے وہ میرے ساتھ رہے جینا ہے تو اس میں جینا ہے ہمارے پاس ایک لکھنے والا نیویل بھائی ہے نا ڈاکٹر لکھنے براہ شار ہے تو اس کو میں نے کہا پہلے ایک بک لکھا ہے اچھا انسائیڈ آؤٹ کا وہ میرے سے انٹریو لیا بارہ گھنٹہ چھ واری دو دو گھنٹہ انٹریو لیا انٹریو میں یہ تھا انسائیڈ آؤٹ جو بیر کی بات ہے اندر نہ جاوے جو اندر ایشو سے ملتا ہے وہ بیر کیسے ملے ہو سکے یہ بک انہوں کو دکھانا انسائیڈ آؤٹ سمجھے میرے بات سمجھ رہے ہو نا بیر میں کتنی باتیں ہوتی ہیں اندر گئی نہ سارا سریع میں آئیں گے سر میں درد پریں گا چھاتی میں درد پریں گا ٹانگ میں درد پریں گا کچھ نہ کچھ ہوں گا نیند نہیں آئیں گی اور نہیں انسائیڈ اندر سے ایشو سے پانچ باتیں ملتی ہے آفر کرتے ہیں آپ کو لینا ہے ایشو سے جس کو لینا ہے میں پیچھے بتاؤں لینا ہے اچھا اب یہ بھی انبوکہ نہ دیکھنا لیں گی کون لیں گی آتما پہلے سب میں آتما ہوں اگر شریع میں دیکھیں گے شریع کو اجاز کریں گے شریع کو دیکھیں گے تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے ایک پریکٹیکل کی بات ہے کراچی میں ہماری ایک بین بیمار تھی پیٹے میں درد تھا بہت درد تھا ایسے بیچاری ایسے ہو رہی تھی تو میں نرس تھی مجھے نرس رکھا تھا میں پیشنٹ کو برا رات کو اچانک کوئی اٹھاتا نہیں تھا دو بجے اٹھ کے چلی جاتی تھی تو کیا تھا ہمارے بابا کو میں نے کہا بابا اس کو پیٹے میں برا درد ہے میری شکر بابا اس کو پیٹے میں برا درد ہے بابا اس کے سامنے آیا اس نے جیسے میں نے جھوٹ بولا تھا ایسی دیکھا مجھے کہا تمہاری شکل ایسی کیوں ہوئی درد اس کو اس کو تو ہے نہیں اتنی پاور ہے باڈی کانشس ہونے سے زیادہ ہوتا ہے اب سول کانشس ہونگے نا شریف پرانا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہوا پانی کا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے پس سول کانشس رہنا ہے باڈی کانشس نہیں رہنا ہے جب سول کانشس ہے ہے تھوڑا ہے ٹھیک ہو جائے گا کچھ دوا پھر ڈاکٹر نے میں سے پوچھا دوا نہیں لیے مجھے لیتی ہوں دوا ہے فائی پرسنٹ دوائیں ہیں ففٹی پرسنٹ باقی سب اس کی ہے ایسے نہیں کہیں گے دوا نہیں ہے دوا لیتی ہوں کچھ نہ کچھ لیتی ہوں ہٹ یوگ نہیں ہے پاندو جو تندرستی ہوتی ہے ہیلتھ ہوتی ہے دعاوں سے آپ اچھا کرم کرتے چلو سب کی دعایں لیتے چلو ایسے کرم کرو جو سب کی دل سے دعا نکلے بھئی یہ بہت اچھے ایسے نے اچھا کرم دکھاوے کیلئے نہیں کیا بھر میرا ٹائم گھری ہو گئی میں چلی گئی نہیں آدھی رات ہو تو بابا نے مجھے سکھایا مجھے پتہ نہیں تھا کولن وارٹر کیا ہوتا ہے کراچی میں ہم تھے ایک بہن کو رات کو بخار تھا ایک سو چار بخار تھا میں دیکھا بابا بابا نے کہا بچی کولن وارٹر لے کر کے اس کو یہاں لگا دو اسے سے کر دو میں ابھی دکھ لگاتی کولن وارٹر ایک تو پیشنٹ بھی کو بھی مچاتا ہے اور شیوہ دھاری کو بھی پیار سے شیوہ کرتا ہے بخار کم ہو گیا ہو گیا اور یہ آپ دیکھنا بہت کر کے جو سردرد ہوتا ہے یا ہاتھ میں پین ہوتا ہے کوئی نہ کوئی فکر کرنے سے چنتہ کرنے سے کوئی نہ کوئی پھر کہا چنتہ ہے اس سے لئے بابا نے سمجھایا تھا پہل پہلے میں آپ کو پانچ چیزیں کہوں سے بھگوان دیتا ہے وہ لے لو پیورٹی پیورٹی سنکر پیورٹی پیس لیو ہیپینیس پاور سمجھا فرسٹ پیورٹی پیس ہی ہو سکتا ہے نہیں لے رہے ہو پیورٹی پیس لیو ہیپینیس پاور 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 اندر شکتی دیتی ہے پیورٹی پاورٹی پاورٹی سوچنے میں بہت فیدہ ہے تو انسان کی اندر چار پرکا کے خیال چلتی ہے یہ پانچ چیزیں لے لی نا تو ریالائز ہوں گا میرے پاس کیسے خیال چلتے ہیں ایک ایک پازیٹو ہے ایک دم پازیٹو ہے کبھی نیکیٹو ہے اللہ نہیں ہے دوسرا پازیٹو نہیں ہے اتنا پازیٹو نہیں ہے جو نیکیٹو کو ختم کرے سادھارن پر بس اوچہ سمجھتے ہیں پناہ اوچہ کیا سمجھتے ہیں ایسا دھارن بہر کے پوزیشن سے بھلے ایمانداری دکھائی وہ بھی دکھائی اس سے شیوہ دھاری بھی دکھائی وہ سوکیوں میں ابھمان ہے تیسرا ہے ویرت کھالات ویک تھارس ویک اور ویسٹ اپنے لیے اوروں کے لیے وہ اندر شکتی خطب کر دیتے ہیں کس کے لیے بھی ہم نے خراب کھال کیا یا سوچا تو اندر میری حالت کیا ہوں گے چوتھا ہے نیکیٹو دویش بھا بدلہ لینا اس نے ایسے میں کیا کر کے دکھاؤں گا دیکھو اس کا شریف پر فکٹ آتا ہے پیٹیکل میں دکھا ہے سائل لائف میں دکھا ہے اپنا دکھا ہے اوروں کو دکھا ہے کوئی کہیں گے مجھے سر میں درد ہے میں جا کر سو جاتی ہوں میرا بابا بابا بچی بچی جائے اٹھاؤ کہو چلو ایسے اٹھا کے چلو کوئی شیوہ میں لگا دو تو بھندارے میں لے کے جاؤ روٹی ویلنے کے جلو کہیں گے روٹی پکاو پکانے میں بھائی دوان لگتا ہے نہیں اچھا روٹی ویلو اچھا نہیں پیرا بناو کچھ بھی کرو ایک خاص ایسے سو نہیں جاؤ سونے سے درد زیادہ پڑھیں گا اس لئے اچھے اچھے پازیٹر پیور تھارس میں اپنا سنگ کلپ سے سمیں سفلہ کنا چاہیے سنگ کلپ پہ وہ شد پازیٹر آنشتی سچائی سے پریم سے وہ سمیں بھی خوش سفلہ سنگ کلپ بھی سفلہ جس میں سب کا بھلا بھلا بھلے کوئی برا میرے لئے سوچتا ہو لیکن میں اس کے لئے بھلا سوچوں بھلے وہ مجھے متر نہ سمجھے دشمن سمجھے میں اس کو متر مانوں اس کے لئے بھی میں دیکھا ہے میں سب لائف کا انبوسن میں لیکچر نہیں کر رہی ہوں میں لیکچر کا نہ آتھر ہوں نہ سپیکر ہوں نہ لکھنے والی ہوں نہ سپیکر ہوں جو انبو کہتا ہے مائن بارڈی کے لئے انبو کہتا ہے کیا کہتا ہے تو سب کے لئے اچھا سوچو سب کے گرن دیکھو سب میں گرن ہے اوگرن ایک وہاں گرن سب ہوں گے پھر کیا ہے گرن نہ دیکھے اگر میں نے اوگرن دیکھا تو میری دشتی اوگرن دیکھنے والی بن گئی انفکشن آ گیا اوگرن دوسرے کا دیکھا میں نے پھر اور کو سنایا مکہ سے دیکھا اور آنکھوں سے دیکھا مکہ سے سنایا اور ہی میرا پاپ کر بنا ایسا کام نہیں کریں گے انڈرسٹینڈنگ سے جب ایسی باتیں ہم کبھی سناتی ہوں تو مجھے یاد آیا یو اے میں میں گئی تھی لنچ ٹائم میں بڑے بڑے آفیس تھے ایسی باتیں میں سے پوچھنے لگے تو پھر بولا تم جو کہتے ہو نیک یہ ٹوئے پازیٹ ہو یہ باتیں جو کرتی ہو پریکٹیکل ابھی لائف میں کیسے آویں تب ہی جو ان کو جواب دیا میں آپ کو بتاتی ہوں پریکٹیکل لائف کیسے آویں پہلے اندر سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئے مجھے لائف ایسی بنانی ہے جو صدا پرماتمہ میرے سے خوش ہوئے اور جہان میرے سے خوش ہوئے جہان بھی جب خوش ہوں گا تو پرماتمہ خوش ہوں گا تو میرے بابا نے مجھے کہا بابا بچی صدا ان دیکھو جہان ساراج دیکھ کر تم خوش ہو رہا ہے تب سے لے کر کے جہان بھی جائیں گی دیکھیں گی سب ہی خوش ہوئے ابھی آپ دیکھنا ایک گھنٹے میں آپ خوش ہوئے تو بھگوان خوش ہوگا آپ کو خوش ہوگا میں کیسے کروں کیا کروں میرے پاس کیا ہے میں کیا دوں کیا دوں جو آپ خوش ہوئے میں کہیں گے جو بھگوان نے مجھے دیا ہے خوش رہنا خوشی بانٹنا خوشی بانٹنا تو خوشی کبھی کم نہیں ہوتی ہے دے دان جتنا دان دون ہے بڑھتا ہے ابھی کوئی دان کرنے کا شونکین ہوتا ہے ہوتا ہے جو میری کم آئی ہے میں دان کروں اچھا ہے تو اس کو انبہ ہو جاتا ہے جتنا دان کرتا ہوں اتنا آتا ہے آتا ہے اگر فالٹو کھرچا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے پیسہ تو ہاتھ میں ہے یہاں تو یہاں تو ایسے کھلاس کریں یہاں تو ایسے کھلاس دیں وہ کھلاس نہیں کرتے ایسے دیکھتا ہے اس میں یہ مجھے گیت اچھا لگتا تھا بھکتی میں بھی دکھوں کا دکھ دور کانے والے تیرا دکھ دور کریں گا رام دکھوں کا دکھ دور کانے والے کوئی کو بھی تھوڑا دکھ دیکھو فورا جو شیوہ ہو سکے جس پر کہا کی شیوہ ہو سکے شیوہ لے لو شیوہ دے دو دو وچن میٹھا بول کے بھی شیوہ دے دیو کہا ہے آج کر سمانے میں سارے صبح سے رگرات تک کہ اس کو دو وچن میٹھا بولنے والا سننے والا بھی نہیں ملتا ہے سب کام چلاو سماندھ ہے کام چلاو پیارے سے بیٹھ کے میٹھا بولے میٹھا کیا بولے میٹھا وہ بولیں گا جس کو اندر سے شانتی اور پریم ہوں گا اس کے بولے میں شکتی ہوں گی ایسی شکتی ہوں گی جو دوسرے کے بولے دوسرے کو سن کر کے لگیں گا تو یہ یو این کی بات میں سناتی ہوں جب سن کر کے میں نے کہا دیکھو آپ کا اچھی لگ رہی ہے نا بات تو جو بات اچھی لگتی ہے تو انٹریس پیدا ہوتا ہے انڈرسٹیننگ کرنے کا اس کو جاننے کا اچھی لگتی ہے نا اچھا جاننا پھر پریکٹس کرنا پھر ایسے کمپنی میں رہنا سادن کمپنی بھی ایسی نہیں ہے بچوں کو بھی نہیں ہے دوبروں کو بھی نہیں ہے پہلے جب ویدیش میں گئی تھی میں سیونڈی فور سے لے کر کے ویدیش میں رہی ہوں بہت کر کے ابھی انڈیا میں زیادہ رہتی ہوں پہلے زیادہ ویدیش میں رہی ہی تھی کس نے کہا میرے گھر میں آئیں گی میں کیا کروں تیرے گھر میں کہا آؤ نا میرے گھر میں تو گھر میں گئی گھر میں گئی تو کس نے میں نے کہا تیرے بچے کہا ہے تو بچوں کو بلائیا بچوں کو بلائی خوش راضی ہو بچوں کو کچھ جوابیں نہیں دے ماں باپ کو پوچھا آپ خوش راضی ہو کچھ جوابیں میں میں نے کہا مجھے بلائی میں جو کیا آپ بتاؤں تو کام کو فرصت ہی نہیں ہے صبح کو ماں بھی کام پر جاتی ہے باپ بھی کام پر جاتا ہے بچوں کو اس کل میں تیار کر کے بے دیتے ہیں رات آتی ہے شام کو آتا ہے تو ٹی وی دیکھنے لئے بیٹھ جاتے ہیں بچوں کو اور کچھ بات تو ملتی نہیں ہے تو وہ دن سے جب اس کے گھر میں گئی بھئی بچوں کو کچھ ایسی پال نہ ملے آپ تو بھلے کام پر جاؤ پر کھانا تو بچوں کو پیار سے کھلاو رات کو بٹھا کے باتیں تو اچھی کچھ بھگوان کی باتیں سناو سنو وہ ساری فیملی بدل گئی تب ہی نیو یاکہ سینٹر کھولایا ہے تو پیکٹیکل لائف کے اندر اپنی جیون ایسی ہو جو میں ہمیں سے سمجھے جیسے شریر ہے شریر کے لئے کہیں گے بھئی بارہ بجے گیت بجا ہمارا ٹیفک کنٹرول کا ٹائم کا یہ بات پوری کروں پورا ہے تو شریر جو ہے نا کھانا اچھا چاہیے اچھا منا جو شریر کو ضروری ہے اس لئے آپ کو یہاں کھانا نصف ویجیٹیجن پر برہ یوگت سے سنے سے پیار سے بنایا وہ ہمیں لیں گا پانی اچھا چاہیے ہوا اچھی چاہیے ریسٹ بھی چاہیے ایسے مائنڈ کو بھی پیور تھارس کا کھانا چاہیے پریم کا پانی چاہیے مائنڈ کو سارے دن بھٹکا ہو نہیں ریسٹ کرو تو کیا ہوں گا ایور ہیل دی شریر کو جو ضروری ہے دےنا ہی ہے نا تو مائنڈ کو بھی یہ دےنا ہی ہے جتنا پیار کا پانی دیں گے کھانا دو اچھا تھاشتو لے ہوا پر پریم نہیں ہے کھانا زم نہیں ہوتا ہے فریشیر ایکی بائیو منڈر نہیں بائیو منڈر بنا پاور فلو ہیلتھ کے لئے وہ ضروری ہے میرے کو پیار سے گھری گھری آنا ہے آنا ہے ضرور کیوں نہیں دادی جی آپ نے اتنا ٹائم نکال کر کے آئے یہ ہم سب کے لئے بہت بڑی بھاگی ہے نہیں آپ سمجھو اور بھی کچھ بات سب پشکرانی ہو یا کوئی بولے تو میں حاضر ہوں مجھے کچھ آجا نہیں اتنی بڑی عمر میں صبح ساڑھے تین بجے یوگ کرایا ہے پھر سات سے آٹھ چار پیج کے اسوریے مہاواک کے سنایا ہے اور پھر ڈائریکٹ آبو روڑ سے چل کر کے اور سیدھا اسٹیج پر دادی آپ آئے ہیں اب اس سے بڑھ کر ہم سب کو کیا چاہیے نہیں سنو سنو میں جہے اتنا سب کہے نو ٹومارو نو ہوں کبھی نہیں کہنا نو ڈبلیو نو ام اوکے ہوں نہیں کہنا ٹھیک ہے یہ مجھے یہ مانگلز جانتی نہیں ابھی نو ہم گھری گھری کہتے ہیں نو 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 اور نیور ہو جائیں گا اب نہ کریں گے تو کب نہیں کریں گے اب کریں گے تو صدا کیلئے ہو جائیں گا تو جو سنا ہے نا پیورٹی پیس لو ہیپینیس پاور لے لو تو کیا ہوں گا کیا ہوں گا جو خزانہ ملیں گا نا اس میں وہ خوش رہیں گے نا وکرم کوئی بھی خراب کرم نا کس کی نندہ کا نا چھو چار باتیں بلکل میں نے سائل لائف میں نہیں کیا ہے ہمارے پرکاش مہندہ دینے میں سبا کے بیچ میں بارے سنتم آتموں کے بیچ میں بھی کہا ہوں گا کبھی جوٹ نہیں بھولا ہے کبھی ایک پینی ایک پاؤن چوری نہیں کیا ہوں گا نیور 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 کبھی تھگی نہیں کیا ہوں گا دکھاؤ ایک دو دوسرا اور چوتھا ہے برا پاپ کسی نندہ کرنا چار پاپ ابھی آج سے لے کر کبھی بھی جو بولا ہو یا بولتا ہو کیونکہ جوٹ بولنے میں تورا سچ بولنے میں ڈر لگتا ہے ہسپن بھائی بھی آپ پر سچ نہیں بولیں گے تورا ڈر لگتا ہے نارض نہ ہو جاوے کہیں کتنے بھی فرینڈز ہوں گے سچ و سچے رہنے میں بہت خوشی ہے چوری یعنی کبھی بھی ایک بہن تھی انگلن میں میری باتیں سنتے سنتے کہا میں تو بہت چھوٹ چھوٹ چھوڑی کیا تو کہا کیا کروں میں نے کہا میں تمہارے گھر میں آؤں کیا کریں میں نے کہا جو تمہارے گھر میں آؤں چھوڑی کیا وہاں ایسے نہیں سبزی لیا تھوڑی ایکسٹرہ لے لی پھلانا کچھ کیا کچھ لیا کس کا چمپل چینج کر کے پھر چینج کر دیا کچھ بھی کیا ہے جو کیا ہے ان تھوڑا چھوٹی چھوٹی باتیں وہ سب نکال کے یہاں رکھو تو کہا یہ میں آؤں مجھے وہ دینا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تب سے لے اس کی لائف ساری چینج ہو گئی ساری چینج ایسے اندر اندر نہیں اندر اپنے کرما پر دھیان نکتے ہیں اور تھگی اتنا بزنس میں پردانے میں کئی پرکا کی تھگی کرتے ہیں کیا ہر جائز کو کیا پتا پر سب سے برا پاپ نندہ میری کوئی نندہ کرے تو دیکھو کیا ہوتا ہے میں بھلے کس کی نندہ کروں چلو میں نندہ نہیں کرتی ہوں میں اندر رکھ دیتی ہوں میں نندہ تو نہیں کرتی ہوں میں اندر بھی رکھا یہ بھی میری مائنڈ کے اندر رکھا دل میں رکھا وہ بھی مجھے دکھی بنائیں گا بیمار کریں گا اس لئے اتنا ہی ہم کو سوچ سوچ ساف سچا تو اس میں تین باتیں میں ہمیشہ کہتے ہوں سچائی سفائی سادگی راجہ بن جائیں گے کچھ نہیں چاہیے جتنی سادگی ہے دیکھو ہم وائٹ کپ را کیوں پہنتے ہیں کوئی اور کچھ نہیں پہنیں گے بیج پہنتے ہیں میں کون ہوں میں کیا کرتی ہوں جیسے بیج ہے کوئی کبھی ساری لائف پہ اندر بھلے میں جواری کی بیٹی تھی لوکک میں میں کبھی جویلری نہیں پہنی نیور نہ کان میں نہ ناک میں نہ ہاتھ میں کچھ نہیں پہنا جتنا سمپل رہے ہیں میں بہت سکھی ہوں میں کب پرس نہیں اٹھاتی ہوں کبھی تھیلی نہیں اٹھاتی میں پتہ ہی نہیں ہے تھیلی کیسے اٹھائی جاتی ہے ایک واری کوئی سینٹر پر تھی تو تین روپے رکھا چھوٹا ساتھا پرس ہوتا تھا تین روپے رکھا تین روپے رکھا تو تین روپے میں رکھا بھارے کے لیے جب سیری اتھر رہی تھی تو کسی دس کا نوٹ دیا میں نے اس میں رکھ دیا تیرہ روپے تھا جب کان گئی بھاشن کرنے تو یہ پرس چھوٹا ہٹھا کے یہاں رکھ دیا کس نے لے لیا تب سے لے کر کے میں نے پرس نہیں اٹھائی ہے جو مجھے بس میں لے کے جائیں گا یہاں کار میں بھارہ بھریں گا چلو پلین میں بھی چلی جاؤں نا تو بھی پر ٹکٹ دیں گے تو کسی نے کہا آج کا ٹکٹ مانگی ہو گئی ہے مانگی ہو گئی مانگ گئی ہے کتنا بھارہ کہا میری کمپنی دیتی ہے میں نے کہا میں بھی کمپنی دینے جاتی ہوں وہ کمپنی دیتی ہے اتنا فری ایسی فری اچھے بندوں جو آپ سمجھیں گے میرے جیسا راجہ بے فکر بادشاہ بیگمپور میں رہنے والا بے فکر بادشاہ بیگمپور میں رہنے والا جہاں گم ہوتا ہی نہیں میں رہتی بیگمپور میں کوئی کہتا ہے کہاں رہتی ہوں میں بیگمپور میں رہتی ہوں کیا کرتی ہوں میں بے فکر بادشاہ کام کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں بادشاہ ہوں فکر کچھ نہیں کرتی ہو اس سے کہتے ہیں چیف چیف مجھے کیا اچھا نہیں نمت شیوہ بھا اس میں تیاغ کرو کوئی اچھا اچھا نہ ہو کوئی اچھا نہ ہو نممتا ہو شیوہ بھلے کرو نشکام شیوہ اس شیوہ میں بھگوان بلاللگ دیتا ہے سب کا پیار دعاوں کا بلاللگ ملتا ہے اس کی شکتی کا کام کر رہی ہے میں سے کوئی پوچھیں گے کیسے میں میں تھوری کام کرتی ہوں میں کچھ نہیں کرتی ہوں میں فری فری ہوں میں تو فری ہوں مجھے کوئی کام نہیں ہے پہ کرانے والا کراتا ہے اور جن کے آگے حاضر ہوتی ہوں تو یہ بھی بابا نے مجھے کہا باب بچی حاضر ہونے میں فیدہ ہے اچھا بناسی نے کہا میں ہاں حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اوکے حاضر ہونے میں میری کمائی ہو گئی ہے نقصان ہے کیا بری کمائی ہوئی نا ہماری کمائی ہوئی آپ کی کمائی ہوئی نا اچھا بزنس ہے نا سب یہی دندہ کریں گے نا اوکے اوم شامتی دادی اتنے بڑے ڈاکٹر بابا نے بلایا ہے سبح چار بجے سے چاہے پانڈو بھون میں ہیں اوم نیواز میں ہیں سب ہی آ کر کے میڈیٹیشن کیے ہیں پھر چھ بجے سے ان کی کلاس ہوئی ہے ارکدم پھل دادی جی چاہے رکھا ہوا ہے کوئی اوٹ کے چاہے پینے نہیں جاتا ہے کہ ہمارا سیسن میس ہو جائے گا یہ اتنا اتنا چاترک ہے اتنا بابا نہیں آپ نے میں نے فائل دیکھا مجھے پتہ نہیں دا فائل مجھے بھیجا جب فائل کھول کے دیکھا میں نے کہا اتنی بھاونا سے بھلایا ہے برا پیارا سے جتنی بھاونا سے بھلایا ہے تو اتنا کھینچیں کے میں نسر ہو اور یہ ٹائم ہے جتنا کھینچنا ہو جتنا لینا ہو لے لو چوری بھی کا نمبر کرو سمجھا جو آپ میں جو کمی ہو چھوڑ کے جانا جو یہاں سے ملے ساتھ لے کے جانا کہاں لے کے جائیں گے کیسے لے کے جائیں گے کوئی تھیلہ تھیلی میں لے کے جائیں گے یا کہاں لے کے جائیں گے ہارٹ اور ہیڈ ہارٹ ہیڈ ہینڈ ہارٹ میں دیکھو کتنا اچھا ہارٹ کتنی اچھی دکھدر نہیں کریں گے دکھدر نہیں ہوں گی مجھے ہوتی ہے ابھی بھی ہوتی ہے ابھی نہیں ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی ہینڈر سب خوش رہو ایک ایسے ایسے نہیں نہیں جو بات بیٹی پاسٹ اس پاسٹ یاد نہیں کرو نہ پرائی بات نہ پرانی بات نہ پرائی بات نہ پرانی بات یاد کیا من بیمار ہے تنہ سے بیمار ہے مائنڈ باڈی دونوں بیمار ہے سدنا ہیلڈی ویلڈی ہیپی رہنا ہو ہیلڈی ویلڈی ہیلڈ تو ویلڈ نہ ہو تم ہیپی نہیں ہے ویلڈ تو ہیلڈ نہ ہو تم ہیپی نہیں ہے ہیلڈ بھی ہوئے ویلڈ بھی ہوئے اور ہیپی ہوئے تو اس لئے بھگوان کہتا ہے یہ تم ہیلڈی ویلڈی ہیپی رہو لائف ایسے انجائے کرو تو تیری لائف سے اور کو لائف کیا ہوتی ہے جینا سکھیں گے جینا ہے تو ایسے سیکھو کیسے جینا ہے بس خوش رہنا خوشی بانٹنا اور کچھ نہیں چاہیے اوکے بھئی ابھی بتاؤ ابھی آپ کو کچھ کہنا ہے نہیں دادی جی بہت ترت ہو گئے ہم لوگ بس ٹھیک ہے ابھی شانتی والا گیت بجائے گیت بجائے تنوش شاند منوشی تل شانتی کی شکتی سے شانتی جگ میں لانی ہے شانتی کی شکتی سے شانتی جگ میں لانی ہے شاند منوشی تل 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 ایسے دنیا بنانی ہے شاند منوشی تل شاند منوشی تل موسیقی آدی گر انادی روپ شانتی تیرا ہے ادھکار تیرے دیوی راج سرگ میں شانتی کی تھی صدا بہار شانتی کی کرنوں سے شانتی کی کرنوں سے کرونا اب ورسانی ہے شانتی کی شکتی سے شانتی جگ میں لانی ہے شانتی کی شکتی سے